مرلی کا شیرشک ہے میٹھے بچے تمہیں شریر صحیت سب چیزوں سے ممت نکالنا ہے تمہیں شریر صحیت سب چیزوں سے ممت نکالنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ممت ہوتا ہے شریر میں آتمہ اور شریر گتھم گتھا ہے اندر پتہ ہی نہیں لگتا کہ آتمہ ہے بھی بالکل ایک مک ہوئے پڑے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جب کچھ گھٹنا گھٹتی کب ہم شریر کو لے کے بھاگنے لگے آتمہ شریر کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کرتی ہے ہمارے سارے پریاس یہ ہی ہوتے ہیں مان لو آپ سفر کر رہے ہیں روڈ پہ جا رہے ہیں سڑک پہ کہ کوئی مجھے مار نہ جائے میرا کسی سے اکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو اندر کیا ہے کہ یہ شریر کو کوئی جوکی منا جائے کوئی کیڑا پتنگا کاٹ نہ جائے اس کو سانپ نہ کاٹ جائے اس پہ کوئی حملہ نہ کر دے تو اس شریر سے آتمہ کا محمد تو سب سے زیادہ ہے اگر شریر سے کم ہو گیا تو باقی چیزوں سے تو اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا تو باوہ کہتا ہے نہ شریر سے ہو نہ کسی وستو سے ہو اس کو نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ شریر آپ کو چھوڑنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے لوگوں کو تو پتا نہیں لیکن ہمیں تو پتا ہے نا کہ یہ یوگ پریورتن کی بھیلہ ہے ہم یوگ بدل رہے ہیں کلیوگ سے ستیوگ میں جا رہے ہیں ابھی سنگم پر رہے ہیں تو سنگم میں باوہ کہتا ہے کہ تمہیں اس رشتی سے تو لنگر اٹھانا ہی ہے نا اس پار جانا ہے اس پار سے اس پار جانا ہے اس پار ہے کلیوگ اس پار ہے نرک اس پار ہے ستیوگ سورگ تو وہاں ہمیں جانا ہے تو باوہ کہتے ہیں جب تم آتما پاون کرمہ تیت بن جائیں گی تب گھر میں جا سکیں گی کیونکہ جب گھر سے آئے تھے تو بلکل پاون تھے اس دنیا میں آکے دعا پر یوگ سے جب وکار ہوئے تب ہی پتت ہوئے اس سے پہلے تو یوگبل سے ہی شرشتی ہوتی تھی بھوگبل تھا ہی نہیں تو آتما پاون رہی دو یوگوں تک تو باوہ کہتے ہیں جب آتما تمہاری پویتر ہو جائے گی ارثات نروی کاری ہو جائے گی تو آپ کرمہ تیت بن جائیں گے سب کرموں کے بندھنوں سے مکت ہو جائیں گے جو آپ نے وپریت کرم کیے ہوئے ہیں اُلٹے کرم کیے ہیں پاپ کرم کیے ہوئے ہیں ان سے آپ مکت ہو جائیں گے تو ہر پرکار کی سجاؤں سے بھی مکت ہو جائیں گے تو پھر آتما تمہاری پیور ڈائمنڈ بن جائے گی بے داغ ہیرہ تب گھر جا سکیں گے جب تک اس میں داغ ہیں دھبے ہیں تب تک گھر واپس جا نہیں سکتے نہیں تو دھرم راج پوری میں کیا ہوگا سجائیں کھانی پڑیں گی تو دھرم راج کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دھرم کا راج بتائے تو اس وقت دھرم راج بھگوان ہے وہ ہمیں دھرم کے راج بتا رہا ہے بچے کیسے کرم کرو جن کرموں کے کرنے سے تم دھرم راج کی سجاؤں سے بچ جائیں گے تو سنگم یک پہ ہمیں سکرم کرنے دوسروں کی سیوہ کرنی ہے خود کی سیوہ کرنی ہے تب ہی ہمارا کلیان ہوگا وشو کی سیوہ کرنی ہے سب کو گیانی یوگ کی شکشہ دینی ہے تاکہ کوئی اولانہ نہ دے کہ ہمیں کسی نے بتایا انہیں کہ گیانی یوگ کی شکشہ کیا ہے تو پرشن ہے آتما کو کس بات سے بہت ڈر لگتا ہے اور وہ ڈر کیوں ہے آتما کو کس بات سے بہت ڈر لگتا ہے اور وہ ڈر کیوں ہے تو کون سا ڈر لگتا ہے سب سے زیادہ آتما کو آتما کو شریر چھوڑنے سے بہت ڈر لگتا ہے ہر ایک کو کیا ہے سب سے زیادہ بھائی کس چیز کا ہے کہیں میرے پران نہ چھوٹ جائیں کہیں میں مر نہ جاؤں حالانکہ مرتی نہیں آتما لیکن شریر چھوٹنے کا تو ہے یہ نا بھلے اندر یہ بودھ بھی ہو کہ میں آتما اس شریر کے ساتھ میں مروں گے نہیں لیکن پھر بھی اس شریر سے اٹیچمنٹ اتنی ہے ممت تو اتنا ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا آتما کو شریر چھوڑنے سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کا شریر میں ممت ہو گیا اگر کوئی دکھ کے قارن شریر چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو بھی اسے پاپ کرموں کی سجا تو بھوگنی ہی پڑتی ہے سنگم پر تم بچوں کو کوئی بھی ڈر نہیں بابا ہمیں ڈر سے مقت کرتا ہے ایک تشب کرم سکھاتا ہے ایک یوگ سکھاتا ہے جو پاپ کرم تم نے کیا اس کو کیسے ختم کرو یوگ کی شکتی سے فرماتما کی یاد سے بابا کہتے نا ودہ ہی بن کے مجھے یاد کرو تو تمہارے بھی کرم بھی ناش ہو جائیں گے تو سنگم یک پہ ہی ہمارا ڈر نکلنا شروع ہوتا ہے ایسی سمادھی لگاؤ ایسا یوگ میں ڈوب جاؤ اگر شریر چھوٹ جائے تو من میں کوئی بھائی نہ ہو ہستے ہستے بابا کو ملنے جائیں ہے نا جو یوگی تپسی ہوتے ہیں وہ بھائی سے شریر نہیں چھوڑتے خوشی خوشی شریر چھوڑتے ہیں جیسے ست یوگ میں بھی آج کے یوگ میں بھی ایسے بہت یوگی ہیں جیسے پرمہنسی یوگانند نے اپنی مرجی سے شریر چھوڑا کہا کل ہم شریر چھوڑیں گے لاؤس انجلیس میں اور بھارت کے ہائی کمیشنر بھی موجود تھے اس وقت انیکہ نیک آتمیں بیٹھی تھی سامنے کیرتن چل رہا تھا جب ٹائم آیا انہوں نے کہا اچھا اچھا تو ہم چلتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے ایک ہے ڈر لگتا ہے شریر سے چھوٹنے سے ایک ہے اپنی اچھا سے شریر چھوڑ دیتے ہیں جیسے بھیشم پتامہ کو بھی دکھایا چھے مینے شر شیعہ پہ پڑے رہے کہ جب تک مکر سکرانتی کا آس پاس کا ٹائم نہیں آئے گا تب تک ہم شریر نہیں چھوڑیں گے تو اچھا سے شریر چھوڑا تو بابا کہتے ہیں سنگم پر تم بچوں کو کوئی ڈر نہیں کیونکہ تمہارا ڈر گیانیوگ سے نکل جاتا ہے تمہیں تو اور ہی خوشی ہے کہ ہم پرانا شریر چھوڑ بابا کے پاس جائیں گے پھر نیا شریر ملے گا پرانی ڈریس بدلیں گے نئی ڈریس ملے گی سندر سی کنچنکایا اس شریر میں تو چھتیس روگ ہیں کبھی کہاں درد ہو رہی کبھی کہاں درد ہو رہی کبھی ہڈیاں درد ہو رہی کبھی بخار ہوا ہوا ہے اس میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی پرابلم کوئی نہ کوئی سمسیا چلتی رہتی ہے کبھی کسی کا سیر درد ہے کسی کی آنکھیں گمجور ہوگی کسی کو ڈیابٹیج ہے ہے نا کسی کو بلڈ پریشر ہے کسی کو ہرٹ پرابلم ہے کسی کے کڈنی کا روگ ہے کسی لیور کا روگ ہے کوئی بھی پوری طرح سواست نہیں ہے لیکن بابا کہتا ہے اب تمہارا یہ شریر ایسا نہیں ملے گا تمہیں ساتھیوگ میں جب تم تپسیا کروگے تمہیں شریر بھی سندر ملے گا وہاں پہ رام کرشن جیسا ہے جیسے رام کا شریر ہے کرشن کا شریر ہے لکشمین رین کا شریر ہے پاون بن کے باپ کے ساتھ گھر جانے کے لیے پانچ تتوں کے پتلے سے وہ نہیں رکھنا ہے محمد تو نہیں رکھنا ہے یہ پانچ تتوں کا پتلہ ہے یہ شریر کیا ہے ہاں اس لیے اس کو ہم پانچ تتوں دیتے ہیں جندہ رہنے کے لیے کبھی پانی پی رہے ہو سواس تو لے ہی رہے ہو تو پانی کیا ہے پانچ تتوں میں سے کیا ہے یہ جو دھرتی سے جو کچھ نکلا ہے وہ پرتوی ہے آکاش کیا ہے جو آپ سواس لیتے ہو جس میں آکاش نہ ہو تو سواس لے ہی نہیں چکیں گے اگر آپ کا موں بھی بھر دیا جائے کسی چیز سے ناک بھی بند کر دیا جائے ہوا آنے نہ دی جائے آکاش بند نہ ہو تو ہم جندہ رہ پائیں گے تو شریر میں آکاش بھی ہے اگنی بھی ہے پیٹ میں اگر اگنی نہ ہو ہمارے جٹرہ اگنی تو جو بھی ڈالو گے پچے گا کیسے اب آپ روش ڈال دیتے ہیں اس میں کئی تو تین تین ٹائم چار چار ٹائم بھی ڈال دیتے ہیں بٹ وہ چوبیس گھنٹھے بٹی چل رہی ہے ناکہ اور وہ بچاری ہر وقت اس کو بچانے میں لگی پڑی اس کو آرام ہی نہیں دیتے تو باوہ کہتے ہیں یاد کی یاترہ کا چارٹ بڑی خبرداری سے بڑھاتے رہنا ہے اور اپنا چارٹ جو ہے بڑھانا ہے روش دیکھو آج کتنی ٹائم یاد کیا بیٹھ کے کتنی ٹائم یاد کیا چلتے پھرتے کتنا ٹائم یاد کیا کرم کرتے کتنا سمیں باوہ کو یاد کیا اس کا پورا حساب رکھنا ہے اٹینشن رکھنا ہے باوہ کہتے ہیں خبردار ہو کے رہنا ہے خبردار ہوشیار یہ نہیں کہ اپنا کرم کرنے لگے تو کرم میں ڈوب گئے اور پھر تک گئے پھر اندر سے چڑ چڑے ہو گئے یوگ بل سے آتما کو پاون بنائے کرمہ تیت بن ایشوری لاتری کو بین کرنا ہے اس وقت ہمیں کیا ملی ہوئی ہے ایشوری لاتری ہے نا لوگوں کی دیکھ دو کروڑ کی لگ جائے تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں تو پدما پدم کی لاتری ہے پدما پدم بھاگے شالی تو اس لیے بابا کہتا ہے یہ جو تمہیں ایشوری لاتری مل رہی ہے ایسے جیتنا ہے اور اس کو جیتنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ یوگ سے میرے کو یاد کرو اور اپنے کرموں کو بھسم کرو جو گلت کیے ہوئے ہیں تو یہ لاتری تمہیں مل جائے گی اچھا میٹھے میٹھے سیکھ لدے بچوں پرتی یاد بیار گوڈ مارننگ روحانی باپی ہم روحانی بچوں کی روحانی مات کتاب باپ دادا یاد پیار گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ اور نمستے صدا رہو ہستے کہیں نہیں بن جاؤ باندھ لو اپنے چلو پربو کے راستے روحانی مکلو موسیقی